بسند اچھی ہے یا بری؟ حلال ہے یا حرام؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں میں ہوں نوان عابد ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اتنی دیر رہا کہاں جی ہاں میں ایسے دور سے گزر رہا تھا جہاں سے سب کبھی نہ کبھی گزرنا پڑتا ہے میری شادی ہو رہی تھی آپ میں سے جن دوستوں نے مبارک بات دی ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو خود میرے مہمان بنے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو نہیں آئے ان کو تو میں دیکھ لوں گا لے جی اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف لاہور کی بسند بسند ایک بہت بڑی پارٹی کا نام تھا پتنگوں سے آسمان بھر جاتا تھا عیت سے ملتا جلتا محول ہوتا تھا سارا شہر اکٹھا پارٹی کرتا تھا اور پوری فیملی کی تفریح ہو جاتی تھی بسند نائٹ پر گھروں کی چھتوں میں بار بی کیوز ہوتے تھے بسند ڈے میں بھی پارٹی چلتی رہتی تھی بسند پر ہر سال میوزک ایلبم ریلیز ہوتے تھے ٹی وی پر مشہوریاں بنتی تھی بسند ایک خمار کی طرح تاریخ ہوتا تھا بسند پاپولر ہوئی ہے شہروں میں خاص طور پر لاہور اور اس کے آس پاس کے شہروں میں یہ تو ایک کریز بن گیا تھا نائنٹین نائنٹیز میں پاکستان کا یہ سب سے بڑا تہوار ہوا کرتا تھا تب بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بسند پر پیسے ضائع ہوتے ہیں اور اسلام ہمیں پیسے ضائع کرنے سے روکتا ہے اور میوزک ویسے ہی اسلام میں حرام ہیں کہتے تھے لڑکیاں اور خواتین تیار ہو کر چھتوں پر چڑتی ہیں اس طرح فیاشی بھیلتی ہے وغیرہ وغیرہ یعنی دونوں موقف تو تھے لیکن پھر بھی بسند ہو رہی تھی اور ہر سال گھروں کر رہی تھی پھر مشروع دور میں تقریباً 2002 سے لے کر 2005 تک بسند ایک ٹورس اٹریکشن بننے لگی گھروں کی چھتیں کرائے پر ملنے لگی ہوتلز نے تو خاص طور پر بسند پیکجز بنانا شروع کر دیئے ٹور اپریٹرز نے ساری دنیا سے ٹورسٹ کو پاکستان میں لانا شروع کر دیا لاہور ائر کلاب نے ایک پنکھے والے جہاز میں بسند کی سیر کروانے والی فلائٹس ارینج کرنا شروع کر دی یعنی بسند سے پاکستان نے اچھا خاصا منافع کمانے شروع کر دیا اور یہ ایکانومی کی گروت میں بھی حصہ ڈالنے لگا اور ٹورسٹ آنے کی وجہ سے پاکستان کی بہتر امیج بھی بننے لگی بلکہ بسند کی خبر ویسن میڈیا پر چلنے کی وجہ سے پاکستان کی ایک پہچان بھی بنتی تھی ورنہ تو اگر سی این این پر پاکستان سے متعلق کوئی بھی خبر چلے تو ڈر ہی لگتا تھا کوئی بری خبر ہی ہوگی سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا لیکن پھر ستیا ناس ہو گیا ہمارا اچھی چیزوں کو خراب کرنے میں کوئی جواب نہیں ہمارا پورا ملک ہی اتنا اچھا تھا خراب کر دیا ہم نے بسند کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی رہا سب سے پہلے آئی کیمیکل ڈور یہ انتہائی زہریلے کیمیکل سے تیار ہوتی تھی اور ٹوٹی تو بالکل نہیں تھی عام ڈور کے دھاگے بھی مضبوط سے مضبوط استعمال ہونے لگے اب ہونے یہ لگا کہ جب کبھی پیچھا لڑنے اور بو کٹا ہونے کے بعد ایک ڈور کاٹی جاتی اور اسے واپس کھینچا جا رہا ہوتا تب اگر وہ کسی موٹسہ کو پڑ جاتی اور گردن پر آ کر رکھ جاتی تھی اب اگر تو آپ خود بائک چلا رہے ہوں تو ڈور لگتے ہی آپ کو پتا جال جاتا ہے آپ غبرا کر بائک روک لیں گے اور ڈور پیچھے کر دیں گے شاید آپ کو کچھ زخم آئے لیکن جان بچ جائے گی لیکن اگر کسی نے بائک پر آگے کوئی بچہ بڑھایا ہو تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے بچے ایک تو ڈور لگتے ہی ہڑ بڑھاتے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے جب بچے کی گردن پر آ کر کسی خنجر کی طرح پھرنے لگتی ہے تب بچے روتے ہیں اب بچے تو روتے ہی رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر کوئی سڑک کے درمیان میں موٹسائیکل چلا رہا ہو اور آگے بیٹھا ہوا بچہ رونے لگ گیا تو بھی بائک چلانے والا سڑک کے بیج تو موٹسائیکل نہیں روکے گا اور جتنی دیر میں بائک سائٹ پر ہوگی بچے کی گردن کٹ چکی ہوگی لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ظاہر ہے بچوں کی جانے ضائع ہو رہی تھی تو حکومت نے ایک دم سے مکمل پبندی لگا دی بساند کو دوبارہ سے کھولنے کی باتیں بہت دیر سے ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ بساند امیروں کا شوک ہے اور غریبوں کا روزگار یعنی یہ ایک انڈسٹری ہے جس میں پیسہ ڈاؤنورڈ ٹریبل کرتا ہے بساند کی وجہ سے ملک کے باہر سے ملک میں پیسہ آتا ہے اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے انڈسٹری چلتی ہے اور ملک کی امیج سافٹ ہوتی ہے لیکن جہاں بچوں کی جانے جانے کا معاملہ ہے وہیں اب ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا ہے اوریا مقبول جان پاکستان کے جانے مانے سکالر اور رائٹر ہیں کنزرویٹی فلکوں میں بہت پسند کیا جاتے ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ دراصل بساند ایک شاتم رسول کی یاد میں منائی جاتی ہے جسے لہور میں فانسی دے دی گئی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ لہور کے ہندو اس کی یاد میں بساند بناتے ہیں یہ تہوار ہی انتہائی غیر اسلامی ہے جس پروگرام میں اوریا صاحب نے یہ بات کہی تھی اس پروگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اگر دیکھنا چاہیں وہ اپنے پروگرام میں اپنی تحقیق کے سارے سورسز بھی بتا رہے ہیں بساند کے حلال یا حرام ہونے کی بات میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں لیکن پہلے ذرا بچوں کی جانے ضائع ہونے والے معاملے کو سمجھ لیں کچھ دیر پہلے بنجاب حکومت نے ہیلمنٹ نہ پہننے پر سختی کی ٹریفک پولیس والوں نے چلان پر چلان کیے اور آج بہت زیادہ موٹسیکلز پر ہیلمنٹ پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ویسے ہی بساند کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے جب 2005 کے آس پاس بچوں کی جانے ضائع ہونے کے واقعات ہونے لگے تھے تب ایسے حفاظتی انتظامات لوگوں نے شروع بھی کیے تھے دو ایکزامپلز دکھاتا ہوں ایک تھا بائک پر ایک کیبل لگا لینا یہ کیبل اگلے ہینڈل سے لے کر بیک لائٹ تک لگی ہوتی تھی اور ایسے اس بات کا امکان ہی ختم ہو جاتا تھا کہ کوئی دور آپ تک پہنچ سکے دوسرا طریقہ ہے وینڈ سکرین لگانے کا یہ دراصل قانون ہے سب بائک پر وینڈ سکرین لگی ہو لیکن بہت سے دوسرے قوانین کی طرح اس پر بھی عمل رامت نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے ٹی وی والے انٹینہ کو بھی بائک کے آگے لگانا شروع کر دیا اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا اگر ہیلمٹ کی طرح ان حفاظتی انتظامات کی بھی سکتی کی جائے تو بسند کو اس حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جانے نہ جائیں یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح بائک کی شکل دوری خراب ہو جاتی ہے لیکن جان بچ جاتی ہے اب واپس آتے ہیں مذہب والی بات کی طرف دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بسند منانا آپ کے مذہب کے خلاف ہے پھر تو آپ کو ہرگز اسے نہیں منانا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تہوار آپ اسلام کی بے حرومتی کے لیے نہیں منا رہے ایک گیٹ ٹوگیدر ہے پارٹی ہے یا سپورٹس ہے ملنے جننے کا کوئی بہانہ ہے تو پھر جلون منائیں لیکن جاتے جاتے ایک بات میں آپ سے بھی اور حکومت سے بھی کرنا چاہتا ہوں پچھلے دس بارہ سال میں بسند پر قبضی کی وجہ سے اب اس میں ایک عجیب سا اوچھا ایلیمنٹ آ گیا ہے ہوای فائرنگ گھٹیا ڈانس گالیاں وغیرہ وغیرہ کیونکہ بسند منانا جرم تھا صرف جرائم کے قریب ہی رہنے والے لوگ اسے منا سکتے تھے اب اگر بسند دوبارہ شروع ہونی ہے کیونکہ بہرال بسند کے بہت سے فائدے تو ہیں لیکن حکومت کو بھی اور ہمیں بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جہاں بچوں کی جانے بچانی ہیں وہاں اس تحوار کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہوگا ورنہ مزید کئی مسائل پیدا ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں